ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا مصطفیٰ جانِ رحمت کو یہ شعور عطا فرمایا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوحے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرنا تھا حبید صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میں ماں کے شکم میں تھا تو لوحے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرنا تھا اس سے پتا چلا کہ شکمِ مادر میں اللہ نے مصطفیٰ جانِ رحمت کو آواز سننے کا ادلاع تا فرمایا مانک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بولنے اور کرنے کا اللہ نے شعور عطا علیہ وسلم کا ایک پہلو ہے اگرچہ اس حدیثِ مبارکہ کی سنت میں لوگوں نے گفتگو بھی کی ہے لیکن اس کی طرف جانے کی بجائے اب آپ دیکھیں سرکارِ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی والدہِ محترمہ بی بی ام الوارہ ماہِ نور رضی اللہ تعالیٰ انشاد فرماتی ہے کہ جب وہ انہوں دن میرے شکم میں آئے عام طور پر جو لوگ سائنس پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں پتا ہیں اور اسلام بھی یہ بات کہتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں چار مہینے مکمل ہو جاتے ہیں تو بچے میں جان پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بچے میں جان پیدا کر دیتا ہے غریب نواز کی امی جان فرماتی ہے جس دن سے میرے بچے کے میں کے اندر جان پیدا ہوئی میرے شکم میں میرے بچے میں جان پیدا ہوئی وہ انہوں دن کے اندر اس دن سے لے کر کے ولادت تک روزانہ کا محمود یہ تھا کہ تحجد سے لے کر کے چاشت یا عشرا کے وقت تک وہ لا الہ اللہ کا ورد کیا کرتے تھے جس ذکر کی آواز کو میں خود بھی سن لیا کرتی تھی اتنی بلند آواز سے وہ ذکر کی آواز آتی تھی کہ میں اپنے کاموں سے سن لیا کرتی تھی شکمِ مادر کے اندر اللہ ہو اکبر سیرت النبی کا یہ رنگ صدقارِ غریب نواز کی زندگی میں اسی طریقے سے غریب نواز کی زندگی کے اندر ایک چیز اور ہمیں ملتی ہے نسال کے طور پر حضرتِ سیدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب میں نے محمدِ عربی کو جو ہے وہ دائی طرف کا پستان پیش کیا دودھ پینے کے لیے تو انہوں نے دودھ نوش فرمایا لیکن جب بائی طرف کا میں نے شرف عطا کرنے کے لیے دیا تو انہوں نے مو پھیر لیا اور میرا وہ بچہ میرے شوہر کی گود میں موجود تھا تو انہوں نے بائی طرف کی طرف سے مو ہٹا کر کے میرے شوہر نے جو بچہ لے کر کے کھڑا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کیا اور گویا کہ بٹایا امی میں تو دودھ پی چکا ہوں اب میرے بھائی کو بھی پلا دیا جائے جو بھوک کی وجہ سے سسک رہا ہے بھوک کی وجہ سے بلک رہا ہے اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کے لیے پستا کو ترک کیا میرے امام فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ